سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے میری ہر آنے والی نوٹفیکشن آپ تک ضرور پہنچے گی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو پاکستان ایمام انتنزانیہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج میں بناؤں گی بٹر سکوچ سوس اس سوس کے لئے میں نے یہاں说 preventing مکرم بٹر لیا ہے یہ بلوویں بینڈ کا کا یس کیا ہے میں نے دو سو گرام چینی لیا ہے اور دو سو اے relative یہ اسjuk نے لا Łה، آپ کوٹر سکوچ سوس کوٹر chut 부ٹر سکوچ کے لیے بنتا ہے آپ پس ایسے بنا کے فیزر میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے آئس کریم میں آئس کریم کے لیے بھی اور کافی سویٹ ڈیش کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم اسے کیک کے لیے بنائیں گے سب سے پہلے ہم سوس تیار کریں گے فلم کو ہم میڈیم ٹو لو فلم پر رکھیں گے اور یہاں ہم چینی ایڈ کریں گے اور مستحسل چمزہ چلاتے رہیں گے چینی ہمیں میلٹ کرنی ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جل نہ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی تھوڑی بہت میلٹ ہو رہی ہے ٹھوڑا ٹائم لگے گا اس میں میلٹ ہونے میں اور مستحسل آپ چمچہ چلاتے رہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں چینی ہماری میلٹ ہو رہی ہے اسی طرح چمچہ چلاتے رہیں گے تک کہ چینی ہمارا گولڈن براؤن ہو جائے جب تک کہ چینی ہمارا گولڈن براؤن نہ ہو یہ اب تک ریڈی نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے چینی ہماری میلٹ ہو رہی ہے اب بھی توڑا بہت واقی ہے یہ پورا اچھے سے میلٹ ہو جائے پھر ہم اس میں بلو بینڈ اٹ کریں گے بٹر چینی ہماری اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم اٹ کریں گے بٹر ساٹھ گرام ہم بٹر اٹ کریں گے بٹر اٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ کریم یہ کوکنگ کریم ہے یہ ہم سارائیڈ کریں گے اب اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے کریم ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنا ہے بٹر سکوچ سوس ہمارے ریڈی اچھ کی ہے چولہ ہم نے بند کر لیا ہے اب اسے ٹھنڈا کریں گے چھاند کے ہم کسی جار میں ڈال دیں گے اور میں اسے بنا رہی ہوں اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے بٹر سکوچ کے لیے جس کی ریسٹی میں اپنوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے اب اسے ہم ٹھنڈا کریں گے اور چاند لیں گے سوس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم نے چاند لیا تھا اسے ہم نے ایک جار میں بڑھ لیا ہے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تینک یو اللہ حافظ